ایک غلط فہمی یہ سماج میں یہ پائی جاتی ہے اور عاملی طور پر پائی جاتی ہے اور اس کی تردیر شریعت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیے لیکن کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں اس کی جائدات کو اس کے طرقے کو تقسیم کرنا ہے چاہے وہ طرقہ کم ہو چاہے زیادہ ہو پہلے آیت سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر ساتھ میں رشاد فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ تَرَقَ الْوَالِدَانِمُ الْاقْرَبُونَ کہ مردوں کے لئے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین چھوڑ جاتے ہیں اور جو رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں اب غور کیجئے گا مِمَّا قَلَّا أَوْ قَثُرَا چاہے وہ مال تھوڑا ہو چاہے مال زیادہ ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ مال زیادہ ہے تو تقسیم ہوگا مال کم ہے تو تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ یہ صورتحال پیش آتی ہے اس کو غور سے سنیے یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ اگر ایک باپ ایک گھر چھوڑ کر گیا ہے اگر اس میں کئی بھائی ہیں کئی بہنیں ہیں تو عام طور پر بہنوں سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کے پاس گھر کی کمی ہے گھر چھوٹا ہے اگر گھر تقسیم کر دیا جائے گا تو بھائی کہاں جائیں گے تمام باتیں کی جاتی ہیں لیکن یہ کوئی عذر شریعت کی نگاہ میں کوئی عذر نہیں ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے کم ہے پیسہ مال کم ہے یا زیادہ ہے جو بھی ترکہ ہے اسے ورسہ میں تقسیم کرنا ہے یہ ورسہ کا حق ہے یہ الگ بات ہے کہ بہنیں بغیر کسی دباؤ کے معاف کر دیں اور اس میں اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بچے رہیں گے کہاں بھائی جائیں گے کہاں لیکن اس کا جواب بھی اس میں ہے جواب یہ ہے کہ اگر چار بھائی ہیں یا تین بھائی ہیں گھر چھوٹا ہے تو کیا بھائی اپنے حق سے تنازل اختیار کرتے ہیں کیا بھائی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک اب بڑے بھائی کو دے دو پورا گھر نہیں چھوڑتا ہے تو اگر بھائی نہیں چھوڑتے ہیں چھوٹا بھائی بڑا بھائی مجلہ بھائی نہیں چھوڑتا ہے تو بہن کا بھی حق ہے کہ اپنا حصہ گھر میں سے اپنا حصہ نہیں چھوڑی گی تو یہ بھی بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے